السلام علیکم guys and welcome back to my channel تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مطلب ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس گرمی میں کسی ٹھنڈے علاقے کا وزٹ کرے تو ہمارا بھی پلان بن گئے سوات کے لئے اور ایسے ہم روانہ ہو گئے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سوات اور وہاں پہ ہمارا پلان تھا کہ ہم رات کو سوات میں سٹیک کریں اور پھر صبح کنی اور جائیں تو ابھی ہم رات کو سوات میں سٹیک کریں اور یہ ہماری ہوتل سے باہر کا ویو تھا اور ابھی ہم روانہ ہو گئے ہیں عالم جدبہ کے لئے ہم نے سوچا کہ ان گرمیوں کی چھوٹی میں بول ہونے کے بجائے ہمیں کسی ٹھنڈے علاقے کا وزٹ ہی کرنے تو ہم ہم پھر عالم جدبہ کے لئے روانہ ہو گئے اور ہمیں وہاں کا موسم دو جبار میں زیادہ پتہ نہیں تھا پر شکر ہے کہ موسم اچھا تھا اور ہم نے کافی انجھوئی کیا اور ابھی ریسنٹی جو سلاب آیا تھا اس نے بہت زیادہ ڈیمج کاؤس کیا ہے بہت بلڈنگ سٹوٹی تھی اب ہم یہاں بھی دیکھتے تھے نا نئی نئی بلڈنگ سپنٹی تھی کہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں مطلق بہت ہی کی رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نئی بلڈنگ سپنٹی تھی یہ ہوتل سپنٹی تھی کافی کافی اچھا محول تھا وہاں پہ اور ابھی یہ دیکھیں اب عالم جدبہ میں ایک جدبہ پہ رکھے اور وہاں پہ سوئے پکچرز وغیرہ لی اب یہ اب عالم جدبہ پہ ہے اور یہاں کے جو روڈ تھے وہ کافی دینگرس تھے تو بھی یمی کو بہت رہ لگ جاتا پھر آپ آگے جانے کے بدایے ہم ببارس بات کیلئے روانہ ہو گئے اور پھر اپنی میٹر پہ بہنچ کے ہم میرا تکیا ہے کہ ہم صبح کالام کے لئے روانہ ہو جائیں گے تو یوں ہی ہمارا پھر کالام کا سفر بھی شروع ہو گیا اور ہم نے دو تین برگاہ پہ رکھے ہیں تو ہر ریسٹ وغیرہ بھی کیا تھا اور موسم بھی اچھا تھا تو زیادہ سکھاوٹ بھی نہیں ہوئی اس کی وجہ سے اور سمانٹی ایس کو دیکھے تو ریسی ساری سکھاوٹ ہوئی ہو جاتی ہے ہم پھر ایک اور سپورٹ پہ رکھے اور یہاں پہ پھر کچھ پچھرز وغیرہ لی اور کھانا وغیرہ کھایا یہاں پہ بھی اور پھر رات کو ہم نے کالام پہ ایک ہوتل پہ سٹیک کیا اور شاپنگ کی کوئی دکھائے اور کیوں پہ شاپنگ کا طفت آئی ہے تو ہم نے تقریباً رات کو دو پھر پھر ہم دوارہ ہوتل پہ گئے اور پھر یہ اگری صبح ہے جو جس میں ہم نے کالام کو ڈسکورٹ کیا ہم لوگ فوریسٹ کیا اور ہم لوگ نے راستے میں بہت سی جگہ پہ ہم نے پکچرز بنائی اور بہت ہی مزایا ہم نے کافی اچھا تھا کافی انجوائی کیا اور ہم لوگوں نے چیئر جیف پہ اور ہم لوگ باپسی کا پلان بن گیا تو ہم دوبارہ نکل پڑے اور اب سب تھک چکے تھے تو ہم نے اب سوچا کہ آپ دھر جوانا چاہیے اور یہ ہمارا سفر اکتہ کام پہ پہ پہنچا اور ہم لوگ باپسی لیا کی طرف آگئے ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک میکنے کے لئے ویڈیو اللہ افریس